اسلام علیکم ناظرین اکرام امین کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہم لسن کی افادیت کے بارے میں بات کریں گے لسن کتنا ہمارے جسم کے لئے ضروری ہے کتنا کھانا چاہیے اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں لسن کس ٹائم پہ کھانا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ناظرین اکرام بینہ تاخیر شروع کرتے ہیں پہلے دانتوں کے درد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اگر دانت میں درد ہو تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دانت کا درد جو ہے وہ آپ کو سونا نہیں دے گا آپ کو تکلیف ہو جائے دے گا اس سے بخار بھی ہو سکتا ہے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اور باقی بہت ساری بیماریاں بھی اس سے جنم لیتی ہیں خاص کر کے دانت کے درد سے سر کے درد سے تو دانتوں کے درد سے نجات کے لیے دانت کا درد کتنا تکلیف دے ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس اس تکلیف سے نجات کے لیے فوری طور پر لائٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے تو لسن سے مدد آپ لے سکتے ہیں لسن سن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سن کر لیتا ہے دانتوں کو سن کر لیتا ہے دانتوں کے اوپر لسن کو آپ نے ایک لسن کا جواب نے لینا ہے لینا کے بعد تھوڑا سا آپ نے ایک سائیڈ سے اس کو کاٹ دینا ہے چھیلنے کے بعد ایک سائیڈ سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو متاثرہ دانت جو آپ کا درد کر رہا ہے اس کے اوپر رگڑنا ہوتا ہے اب اتنا رگڑنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ سن کر لے جب وہ سن کر لے گا تو اس کے بعد آپ کے درد میں کافیت تک افاقہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈاوٹر کے پاس جانے کے لیے بھی وقت مل جائے گا اس کے علاوہ بالوں کی خوبصورتی کے لیے اور بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے اور نئے بال اگانے کے لیے بھی بالوں یہ استعمال کیا جاتا ہے بالوں پر لگایا جاتا ہے بالوں پر پیسٹ بنا کے لگایا جاتا ہے یا تو سر میں سارے بال صاف کرنے کے بعد جو بھی آپ کے بال بچے گوچے ہیں وہ سارے صاف کر کے جس طرح سے لوگ ٹین کرواتے ہیں تو یہ ٹین کروانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے پیسٹ بنا کے تو آپ نے اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو لسن آپ کے بالوں کو گرنے کے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے جس کی وجہ اس میں شامل ایک جیزہ حسین کی بھرپور مقدار ہوتی ہے یہ سلفر کمپاؤنڈ پیاز میں بھی ہوتا ہے اس میں بھی پائے جاتا ہے اور ایک طبی تحقیق کے مطابق بالوں کے گرنے کی روک تھام کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے لسن کو کٹ لیں اور اس کی پوتھیوں کو سر پر ملیں یا تو رگڑ کے ملنے یا تو پھر اس کو آپ چھیل کے کوٹ کے آرام سے تو پھر آپ اس کو ملنے دونوں طریقے آپ کے پاس موجود ہیں جس طرح آپ کا آسانی سے آپ کا دل کرے آپ مل سکتے ہیں تیل میں ڈال کر بھی آپ مل سکتے ہیں تیل تھوڑا سا لیا تو اس میں ڈال دیا آپ نے کوٹ کے تھوڑا سا پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دیا تیل میں اور تیل میں تھوڑا سا اس کو علاقے کریم ٹائپ بنا کے تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بالوں کے اوپر جڑوں تک اچھی طرح اس کا مساج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو بال نے اگانے میں اور بار گرنے سے بچانے میں بھی کافیت تک فائدہ منثابت ہوتا ہے ہم ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں بلڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے بھی بے حد مفید ہے لسن لسن اکثر لوگ گروہ میں رکھتے ہیں اور لسن اکثر لوگ جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں تو اکثر لوگ جو ہیں صبح اٹھ کے ایک جوہ صبح اٹھ کے نیارموں کھا لیتے ہیں یا تو دن میں دو تین جوہیں کھا لیتے ہیں یا تو سالنڈ میں لالکے کھا لیتے ہیں ویڈیو میں اور بھی بناؤں گا کہ تاکہ آپ کو جن حضرات کو لسن کھانے میں پرابلم آتی ہے لسن وہ نہیں کھا سکتے مشکلات آتی ہیں ان کو وہ اس کو موہ میں ڈالتے ہیں تو اچھا خاصا وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ نہیں کھا سکتا تو اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بناوں گا جو آپ کو اس سے بچاؤ ہوگا کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ لسن کھا سکتے ہیں آپ جتنا مرضی کھائیں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بلیڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے اگر آپ ہائی بلیڈ پیشر کے شکار ہیں تو لسن کو اپنی گزہ کا حصہ بنا لیں یہ شریعانوں کو کشادہ کرنے کے ساتھ تناوکو کم کرتا ہے ہائی بلیڈ پیشر کے ساتھ سردت کی شکائد رینے کے ساتھ ساتھ یہ دل پر بوجھ بڑھاتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لسن کے چار جوے روزانہ کھانا بلیڈ پیشر کی سطح میں کمی لاتا ہے جبکہ لسن کھانے سے سید کے لیے نقصان دے کلسٹرول کی سطح بھی کم ہو جاتی ہے جس کے انتیجے میں امراض قلب یا فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے تو لسن بلیڈ پیشر میں فالج میں اور ہارٹ اٹیک میں بہترین مدد فرام کرتا ہے اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں اہم ناظرین اکرام یاداشت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیتر یاداشت عمر بننے سے دماغی عمر بھی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیمیائی تقصیدی رد عمل ہوتا ہے جو کھانے اور آکسیجن کے ساتھ ہوتا ہے اس عمل سے جسمانی تبانائی تو بنتی ہے مگر خیالات کو نقصان پہنچتا ہے جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ جلد دلنے لگتی ہے اور یاداشت کمزور ہونے لگتی ہے مگر لسن میں دماغ کو عمر کے اثرات سے بچانے کی جادوی خاصیت موجود ہوتی ہے اور درمیانی عمر میں اسے کھانا امراض کا خطرہ کم کر دیتا ہے مختلف امراض میں اس کو درمیانی عمر میں آپ کھا سکتے ہیں ایجڈ لوگ بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں لیکن بچوں کو آپ کھلائیں گے تو بہت کم مقدار میں کھلانا پڑتا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچوں کے جو نازک ٹیشو ہوتے ہیں تو بچوں کو بلکل تھوڑی مقدار میں بلکل تھوڑی مقدار میں ان کو کھلانا پڑتا ہے اور جو درمیانی عمر کے لوگ ہیں ان کو آپ بیشہ کے ایک جوے سے لے کے چار جوے تک آپ دے سکتے ہیں ایک ٹائم میں اور جو اس سے اوپر کے لوگ ہیں جو چالیس سے پچاس سے اوپر کے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے وہ بھی آپ تین چار جوے جو ہیں جو آسانی سے بکھا سکیں ان کو دے سکتے ہیں تو یہ عداش کے لیے بہت بہترین چیز ہے دماغی کارکردی جو ہے وہ بہترین دماغی کارکردی میں اضافے کے لیے بہت بہترین ہے اب آگے چلتے ہیں لسن کے استعمال سے دل اور مسلز زیادہ موسطر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں اگر آپ کسی کھیل کو کھیلنا پسند کرتے ہیں تو یہ کارکردی بڑھاتا ہے لسن جسمانی تقاوٹ کو دور کرتا ہے اور لوگوں کو ٹھنڈے موسم میں بھی جسمانی مشکت میں مدد دیتا ہے اب آگے چلتے ہیں کیل ماسے کیونکہ سب سے بڑا پرابلم ہے جتنے بھی ینگ جرنیشن ہیں ساری جتنے بھی ینگ لوگ ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیل ماسے کیل ماسے کا خاتمہ بھی اسی لسن سے کیا جاتا ہے اور اسی لسن سے آسانی سے ہو جاتا ہے یہ کیل ماسوں کے لیے ملنے والی عدویات کا مرکزی جزت تو نہیں ہے مگر لسن ایک قدرتی علاج ضرور ہے جو کیل ماسوں کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے اس میں موجود انٹی اوکسیلنٹ بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں تو لسن کی پوتھی کو کیل ماسے پر رگڑنا موثر ثابت ہوتا ہے آپ نے ایک جوے کو آپ نے چھیلا چھیلنے کے بعد ایک سائٹ سے آپ نے کاٹا کاٹنے کے بعد آپ نے جس جگہ پہ متاثرہ جواب کی ہے جہاں پہ آپ کو کیل ماسے گر آپ کو ہیں تو وہاں پہ آپ نے رگڑنا ہے رگڑنا کے بعد روڑی دیر پہ آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے دو دینا ہے تو اس سے کافی فائدہ اس میں بھی آصل ہوتا ہے آگے چلتے ہیں نزلہ زکام کے حوالے سے اس کی بھی روک تھام کے لیے نزلہ زکام کی روک تھام کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے انٹی اوکسیلنٹ سے بھربور ہونے کے باعث آپ کی غزہ میں لسن کی شاملیت جسم کے دفعی نظام کو فائدہ بن جاتی ہے اگر نزلہ زکام کا شکار آپ ہو جاتے ہیں تو دل مضبوط کر کے لسن کی چائے پی لیں لسن کی چائے کیسے بنائیں گے آپ دو تین لسن کے جب آپ نے جو ہے چھیلنے ہیں چھیلنے کے بعد تھوڑے سے آپ نے کھوٹنے ہیں ہلکے سے ہلکے سے کھوٹنے کے بعد آپ نے چائے ایک کپ یا دو کپ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پین میں پانی رکھیں اس کے پیج میں آپ ڈال دیں وہ تھوڑی سی آپ چینی ڈال دیں یا شید ڈال دیں بس وہ چائے بن جائے گی آرام سے تو ساتھ میں آپ پتی شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر پتی آپ نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں چاہے گی پتی تو مت شامل کریں ویسے ہی بھی سکتے ہیں آپ اس کو تو یہ تھوڑا گرم ہوتا ہے مطلب ٹیسٹ میں تو گرم ویسے بھی ہوتا ہے کیونکہ آگ پہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ تاثیر کی حوالی سے بھی گرم ہوتا ہے تو اس لئے ذرا اس کو کم بھی بھی آج تو زیادہ بہتر ہے لیکن جب تکتیف ہو تو ظاہر ہے کچھ نگوشت ہو کرنا ہی بڑتا ہے اس میں تھوڑا سا شہد اور ادرک بھی آپ ذاکی کے طور پر بہتر برانے کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا آپ شہد ڈال دیں تھوڑی سی ادرک بھی ڈال دیں تھوڑا سا لیمون ڈال دیں جو بھی ذائقہ آپ کو پسند آئے جسیس کا ذائقہ آپ کو پسند آتا ہے ادرک کا آتا ہے شہد کا آتا ہے لیمون کا آتا ہے آپ بیج میں شامل کر کے پی سکتے ہیں آگے چلتے ہیں کان کی انفکشن جو ہے وہ ایک سر اوقات لوگوں کو ہو جاتی ہے کان میں درد ہو جاتا ہے کان سے پانی آنا شروع ہوتا ہے پان سے پی پانی شروع ہوتا ہے کان سے خون آنا شروع ہوتا ہے یا کان کی سنوائی میں یا کان میں کوئی اس قسم کی جو گند بلا شامل ہو جاتی ہے تو اس گند کو صاف کرنے کے لئے بھی بڑا بہترین ثابت ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا اس کو چھیلنا ہے چھیل کے آپ نے کٹنا ہے تھوڑا تھوڑا کٹ کے تو آپ نے پھر رگڑنا ہے تھوڑا سا جب رگڑ لیں گے تو الکا سا اس کا پیس بن جائے گا اسی پیس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آپ تو پانی ڈالنے کے بعد اس کے دو کترے یا تین کترے یا چار کترے تک آپ نے متاثرہ کان میں ٹپ کانے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا ایک دو دن میں فائدہ ہو جائے گا آگے چلتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لئے بھی لسن کو استعمال کیا جاتا ہے لسن جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق لسن سے برپور غزہ سے چربی کے زخائر اور وزن میں کمی ہوتی ہے بہت بڑی بات ہے کہ اگر چربی کم کر لیتا ہے وزن میں کمی کر لیتا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے تو اس کو بھی آپ کو ٹرائی کر لانا چاہیے استعمال کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس کے آگے پاؤں یا جسم میں پونسی وغیرہ پاؤں یا جسم میں فاسی لکڑی کے ریشوں کو نکالنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی آپ کے پاؤں میں یا ہاتھ میں یا کہیں بھی آپ کو لکڑی کا کوئی ریشہ وغیرہ آپ کے اگر ہاتھ میں چپ جاتا ہے تو وہ نکلتا نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس کو پیسٹ کو آپ نے لسن کے پیسٹ کو آپ نے کیا کرنا اس کے اوپر لگا لینا ہے اس کے اوپر لگانے کے بعد اوپر سے بینڈج کر دینا ہے بند کر دینا ہے تو صبح اٹھ کے آپ دیکھیں گے تو وہ آسانی سے لکڑی ہے کچھ بھی ہے کیل ہے کوئی چیز کا آپ کے ہاتھ میں یا پاؤں میں یہ چپ گئی ہے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ نکل جائے گی تو دیکھا ناظرین اس کے بہترین قسم کے فائد ہیں لسن کے فائد مزید لسن کے فائد اور مزید لسن کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا جو آپ کے جسمانی حوالے سے آپ کو بہت فائدہ دیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئیں گی اور اگر میڈی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کبھی فائدہ ہو جائے تو میں اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے روزانہ لے کے آتا رہوں گا آپ کا بیاد شکریہ تھانکس پر واشنگ بی ای پی آلویس بائی